اسٹرام لیکو ڈیفنس ایورڈز فرنڈز ملٹری ٹیکنالوجی میں انویشن نے جہاں وارفیر کو محلق اور تباہکن بنا دیا ہے وہیں افاج میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کو بھی تیزی سے بدل کر رکھ دیا ہے اسی وجہ سے دنیا کی تمام افاج ہر وقت اس کوشش میں رہتی ہیں کہ جدید اور اکنومکل ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کا دفاع یقینی بنا سکیں اسی سلسلے میں ہم اپنے چینل پر ڈرونز دیاروں کو جن کو عرف عام میں یو اے ویز یا یو کیف وغیرہ بھی کہا جاتے ہیں ان کو بھرپور انداز سے کور کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ پاک نیوی کے پاس کون سے ڈرونز موجود ہیں اور فیچر میں کون سے سسٹمز خاصے مفید ثابت ہو سکتے ہیں سو لیٹس ٹار پرنڈ سمندر اپنے حجم کے لحاظ سے دنیا کا ستر فیصد کے قریب ہے اس عالمگیر وسط کی وجہ سے سمندر میں ہونے والی عام درفت کا درست اندازہ لگانا نہایت کٹن اور انتہائی بیش قیمت کام ہے اس کو عرف عام میں میری ٹائم ڈومین اوینس بھی کہا جاتا ہے دنیا بھر کی بری افاج سمندروں پر کڑی نظر رکھ کر تمام ٹریفک کو روان دوان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی نگرانی بھی کرتی ہیں یہ اس وجہ سے بھی کمپلیکس ہے کیونکہ سمندر نہ صرف سمندری مخلوقات کا مخصر ہے بلکہ اس دنیا کی نوے فیصد سے زیادہ تجارت کی عماج گاہ بھی ہے اسی سمندر جسے گلوبل کومن بھی کہا جاتا ہے اس میں سپر ٹینکر سے لے کر ڈالفن مسلیوں تک سب مخلوقات موجود ہیں اسی طرح بحری بیڑوں یعنی ائرکرافٹ کیریئر گروپ کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں سے مزین چھوٹی سپیڈ بورٹس اور سکفز بھی موجود ہیں لو سیز کی نگرانی کرنا دنیا کی بحری اففاج کیلئے کٹن ترین کام ہوتا جا رہا ہے تاہم اس مقصد کے لئے بہت سے وسائل خرچ کیا جاتے ہیں فرنڈز کیونکہ اب دنیا سلیم ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی پر منتقل ہو رہی ہے اس وجہ سے ایسے ایکنومیکل وسائل کو دیکھا جا رہا ہے جو ہر وقت سمندر کی نگرانی میں کام آسکے اور ساتھ ہی ہر طرح سے بیش قیمت فیول اور انسانی وسائل کو بچایا جا سکے اس زمن میں یوے ویز یعنی آنمنٹ ایریل ویکلز ایک بہترین ٹیکنالوجی ہے زمینی اور فضائی نگرانی کے لئے جسے عرف عام میں سی فور آئی ایس آر بھی کہا جاتا ہے ان میں ان کا استعمال ایک روشن حقیقت ہے اس سے متعلق آپ ہماری مختلف ویڈیوز گاہے بگاہے دیکھتے رہتے ہیں سمندر میں بھی اسی طرح سے مختلف یوکیوز یا یوے ویز کا استعمال ہو رہا ہے تاکہ ہوا سے سمندر کی نگرانی یعنی ائر سرویلنس کی جاسکے اس کے لئے دو طریقہ کار استعمال کیا جاتے ہیں اس میں سے ایک ان آرگینک اور دوسرا آرگینک یوے ویز کا استعمال ہے ان آرگینک یوے ویز یعنی ایسے برڈز جو کہ ساحلی پٹی پر موجود مختلف ائر اور نیول بیسے سے اڑتے ہوں اور اپنا مشن مکمل کر کے بیس پر واپس لینڈ کرتے ہوں ان یوے ویز کا مکمل کنٹرول ساحل پر موجود پرائمری یا سیکنڈری کنٹرول سٹیشن سے کیا جاتا ہے اسی طرح تمام ڈیٹا یعنی سمندر کی مکمل تصویر میری ٹائم کنٹرول سینٹر یا آئی او ایف سی میں ریال ٹائم میں آنے لگ جاتا ہے اس میں ایسے یوے ویز استعمال کیا جاتے ہیں جن کی انڈیورنس اور ریج طویر ہو جیسا کہ سترہ گھنٹے کا سفر اور ان میں کم از کم دس گھنٹے میں ایک لاکھ مربع کلومیٹر سرچ کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے لیکن اس مقصد کے لیے ان کا سائز اور فیول کپیسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کا دشمن کے ریڈارز کے نرغے میں آنا نسبتاً آسان سمجھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دشمن ان کو اپنے فائٹر یا کرافٹ اور خصوصی طور پر بحری بیڑوں سے اڑنے والے ہیلیکاپٹر سے بہ آسانی نشانہ بنا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی وجہ سے ان کا مواصلاتی رابطہ بیس سے منکتہ ہو جائے اور یوے وی سمندر میں جا گرے تو اس کو ریکاور کرنا بھی ایک نہایت مشکل کام ہوتا ہے ان مشکلات کو سامنے رکھ کر دوسرا طریقہ کار بھی اپنایا جا رہا ہے اور وہ ہے آرگینک یوے ویز یعنی بحری جہازوں پر سے اڑنے والے برڈز یا ڈرونز کا استعمال ان یوے ویز کو نہ صرف کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے بلکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں ان کی ریکاوری بھی نسبتاً آسان ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کو کیونکہ بار بار ڈیک پر ری فیول کیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ نسبتاً چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اس صلاحیت کی بدولت یہ دشمن کی نظر سے چھپ کر انتہائی محلق اور مفید معلومات بحری جہاز یعنی مدر شپ کو پہنچاتے رہتے ہیں یہ کنٹرول شپ یہ سب معلومات کمپائل اور فلٹر کر کے ساحل پر موجود کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو دیتا ہے اس طرح بیک وقت بہت سے بحری جہاز اپنے ایریا کے تمام یوے ویز کا ڈیٹا کنٹرول سینٹر کو ریال ٹائم میں فراہم کرتے رہتے ہیں یوں ایک مکمل تصویر بنتی رہتی ہے جس سے ڈیسین میکنگ میں نہایت آسانی ہو جاتی ہے فرنڈز انہی سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں دنیا کی بحری افاج ان آرگینک یوے ویز کو تیزی سے اپنے فلیٹ کا حصہ بنا رہی ہیں وہیں پر آرگینک یوے ویز پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے امریکی بحریہ نے گزرشتہ جولائی میں شپ باؤن کیمپ کارپٹرز کا کامیاب تجربہ کیا تھا جس پر ایل تھری ہیریس کے سسٹمز نصب دیں اسی طرح سے بھارتی بحریہ بھی گزرشتہ جولائی میں نیول شپ باؤن انکریوڈ ایریل سسٹمز یعنی این ایس یو ایس کے لیے ٹینڈر جاری کر چکی ہے اس ٹینڈر کے تحت بھارتی بحریہ تقریباً چالیس این ایس یو ایس سسٹمز لینا چاہتی ہے جو سمندری بحری ٹاس فورسز کو ان کاموں میں مدد دے گی جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں فرنز یہاں پر آپ کی یاد دہانی کرواتا چلوں کہ بھارتی بحریہ ساحلی ائر بیسے سے پہلے ہی اسرائیلی سافتہ سرچر اور ہیرون کے ساتھ ساتھ بھارت کے ملکی سطح پر تیار کردہ یو ایویز جیسا کہ ابھیاس گھاتک اور انڈیا اور یو ایس کے جوائنٹی ڈیویلپ یو ایویز ہرمس نائن ہنڈڈ اور ٹرائ نیٹرا، رستم اور رستم ٹو کے علاوہ نیٹرا، نشان اور الکا یو ایویز استعمال کر رہی ہے فرنز ترک نیوی ان اورگینک یو ایویز کے حوالے سے مختلف ٹائپ کی آنمنٹ ایریل ویکلز استعمال کر رہی ہے ترک نیوی اس وقت ٹائی کے تیار کردہ انکر ڈرون کو بھی استعمال کر رہی ہے جس کو خاص طور پر سنتھیٹک اپرچہ ریڈار سے ایکپ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بیرکتر کا ٹی بی ٹو ڈرون اور ترک ایرو سپیس انڈسٹریز کے ہی تیار کردہ اکسونگر ڈرون کو بھی ترک نیوی نے اپنے فلیٹ میں ان اورگینک ڈرونز کے طور پر انڈک کر رکھا ہے جبکہ ترک کمپنی بیرکتر اپنی نیوی کے لیے اورگینک یو ای وی کے حوالے سے ٹی بی ٹری ڈرون پر تیزی سے کام کر رہی ہے جس کو ٹی سی جی این ایڈولو کیریئر سے آپریٹ کیا جا سکے گا واضح ہے کہ ان تمام ڈرونز کو سرویلنس کے علاوہ کامبٹ مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ادھر چائنیز نیوی کی بات کریں تو چین جہاں بڑی تعداد میں ان آرگینک یو ای ویز اپنی نیوی کے فلیٹ میں استعمال کرتا ہے وہیں آرگینک یو ای ویز بھی اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کیے ہوئے ہیں چین کی نیوی اے آر سیریز کے آنمنڈ ہیری کارپٹرز جیسا کہ اے آر فائیو ہنڈڈ اے آر فائیو ہنڈڈ بی بی جے اور اے آر فائیو ہنڈڈ ڈبلیو وغیرہ قابلے ذکر ہیں ان آنمنڈ ہیری کارپٹرز کو سمندر میں ائر سرویلنس کے علاوہ کامبیٹ مقاصد کے لیے بھی بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے امریکہ نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ایم کیو نائن بی ڈرون کو شارٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ مقاصد کے لیے ٹیسٹ کی ہے اس صلاحیت کے بدولت اس ڈرون کو جس کو سی گارڈین بھی کہا جاتا ہے یو ایس نیوی اپنے ائر کرافٹ کیریئر سے آپریٹ کر سکے گی یاد رہے کہ اس صلاحیت پر کام امریکی کمپنی جینرل ایٹامکس نے اپنے محاوی انیشیٹیف کے تحت دو ہزار سترہ میں شروع کیا تھا اس کے علاوہ امریکی نیوی کئی طرح کے آرگینک یو ایوی سسٹمز اپنی سرویس میں استعمال کرتی ہے فرنڈز سعودی عرب بھی بڑے عرصے سے مختلف اقسام کے یو ایوی سسٹمز استعمال کر رہا ہے جس میں کچھ کمپنیوں کے کیم کارپٹرز اور چینیز سافتہ کامبیٹ ڈرونز قابلے زکر ہیں ان یو ایویز اور کامبیٹ ڈرونز کو ہوسی باغیوں کے خلاف بھی استعمال کیا جا چکا ہے فرنڈز جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ خطے کے دیگر ممالک جیسا کہ ایران، ترکی وغیرہ بھی اس ٹیکنالوجی میں کام کر رہے ہیں اسی ٹرینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نیوی نے شائبل کمپنی کے کیم کارپٹر ایس وان ہنڈڈ کا ٹرائل مارچ دو ہزار آٹھ میں ہی انجام دیا تھا جو کہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ پاکستان بحریہ ان اورگینک لیونا این جی سکین ایگل برڈز کے ساتھ ساتھ بحری جہاز سے اورگینک یوے ویز ٹیکنالوجی کے لیے بھی عملی اقدامات اٹھا رہی ہے پاکستان بحریہ کے اگر ان اورگینک انمنٹ کامیٹریل ویکلز کی بات کریں تو پاکستان نیوی اس وقت چائنیز ساختہ سی ایج فور ڈرونز استعمال کر رہی ہے جبکہ ترک ساختہ ٹی بی ٹو ڈرونز کی بھی ممکنہ ایکوزیشن زیر غور ہے فرنڈز اورگینک یوے ویز کے سنسلے میں پاکستان بحریہ کے پاس مزید کون سے آپشنز ہیں اور پاکستان نیوی کون سے اورگینک یوے ویز خرید سکتی ہے اس پر ایک الگ ویڈیو ہم بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات